گولڈن لائنز گولڈن لائنز ایک ایسی کوشش ہے کہ جس میں ٹیکسٹ بک کے تمام امپورٹنٹ کی پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اور ان سے ام سی کیو بنانے کی ایک کوشش کی گئی ہے گولڈن لائنز سیکھ کر انسان شور ایٹا انٹی ایس کے تمام ام سی کیوز کو آسانی سے حل کر سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں ایفیسی پارٹ ون کے گولڈن لائنز چپٹر ون پہلا ٹاپک ہے سیل سٹرکچر انڈ فنکشن تو سیل کی ڈیفینیشن ہے سیل تیری ہے اس سے ایمپورٹنٹ گولڈن لائن ایک شوان ایک زولوجسٹ کئی دفعہ آیا ہوا ہے ایٹا میں اور شلیڈن ایک بٹنسٹ ہے یہ شوان سیلز مشہور بھی ہیں یہ زولوجسٹ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور شلیڈن جس کا نام مشکل ہوتا ہے وہ بٹنسٹ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ایک جملہ آپ یاد رکھیں اسی طرح مگنفیکیشن میں سے ہے کہ مگنفیکیشن اپیرنٹ سائز آف این آبجکٹ اور دی ایکشوال سائز تو انکریز دی اپیرنٹ سائز آف این آبجکٹ اس نون ایز اے بی سی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مگنفیکیشن ہے ایکشوال سائز اپیرنٹ سائز اور ایکشوال سائز تو ہاو مینی ٹائمز دی مگنفیکیشن ایز یہ آ جائے گا اسی طرح کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کا بک میں ہے کہ ٹین تاؤزن ٹائمز یہ اس کی مگنفیکیشن پاور ہے آئی پیس انٹو اپجکٹیو پاور اگر آئی پیس ٹین ہے اپجکٹیو ہنڈرڈ ہے تو یہ ون تاؤزن ہو جائے گا اس میں سے بھی ایک ام سی کیو بن سکتا ہے یہ بھی ایک گولڈن لائن ہے اس کو سیکھ کر آپ مختلف قسم کے ام سی کیوز حل کر سکتے ہو اسی طرح الیکٹران مایکروسکوپ کا جو مگنفیکیشن پاور ہے ہر جگہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہم بک کے مطابق یہ ون میلین ٹائم ہے ریزولوشن کے بارے میں تو ڈسٹینگوش بیٹوین ٹو ٹو کلوزلی ریلیٹڈ آبجکٹس اس نون ایز ریزولوشن پاور اور یہ اس طرح بھی ہے کہ ڈسٹینگوش بیٹوین ٹو کلوزلی ریلیٹڈ آبجکٹس بین سیپریٹ فرام ون اینادر تو یہ ایک امپورٹنٹ ام سی کیو ہو سکتا ہے اس کو آپ جو ہے کنسیڈر کر لیں کہ ریزولوشن پاور کے لحاظ سے یہ آ سکتا ہے کہ it increases the quality of microscope human eye 1 mm تک دیکھ سکتی ہے human eye 1 mm تک اس کی ریزولوشن پاور ہوتی ہے compound microscope کی 250 nm جو کہ 500 times ہے of the human eye اسی طرح sim جو ہے وہ 3D images بناتا ہے sim 3D images بناتا ہے اگر ہم 1 mm کا 500 times نکالیں تو یہ 200 times تک جا سکتا ہے یہ بھی یاد رہے staining جو ہے یہ vital stents are non-toxic stents تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ non-toxic stents are known as vital stents اسی طرح non-vital stents counter stents are used with primary stents یا principal stents counter stents are used to stain other tissue than man tissue counter stents are used to stain other tissues than man tissue اسی طرح اس کا جو table ہے اس table میں سے تقریبا 60 کے قریب MCQs آپ بنا سکتے ہو وہ 60 کے قریب MCQs ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی جیسے مثال کے طور پر فنگل ہائی فی انڈ سپورٹس اس کے لئے انیلین یوز ہوتا ہے انیلین بلیو نوکلیائی کے لئے میتائلین بلیو اور سفرنین A اور B بوت A اور B اور اسی طرح بوراکس کارمین تو A, B, C آل آف دیز یہ تین MCQs اور کمبینیشن میں تو ہم جب کمبینیشن میں یوز کرتے ہیں تو اس سے ایک جملے سے تقریبا 10 MCQs بن سکتے ہیں آل آف دیز نان آف دیز A, B, C یہ تینوں ہو سکتے ہیں اور کمبینیشن میں ہو سکتے ہیں یہ سارے اس میں پوسیبل ہیں تو نوکلیائی کا میتائلین بلیو سفرنین اور بوراکس کارمین ہے اسی طرح لگنین کے لیے شلٹس سلوشن ہے سفرنین ہے اور انیلین سلفیٹ ہے سٹارچ کے لیے شلٹس سلوشن ہے آئیوڈین سلوشن ہے اور آپ ان دونوں کو پولیسیکرائیڈ بھی کنسیڈر کر سکتے ہو ہومو پولیسیکرائیڈ اور ہٹرو پولیسیکرائیڈ ایک الگ سے ٹرک ہو سکتا ہے کہ ہومو ان ہٹرو کے لیے کون سی چیز کامن ہے جیسے کہ لگنین اگر ہٹرو پولیسیکرائیڈ ہے سٹارچ ہومو ہے تو شلٹس سلوشن ہے شلٹس سلوشن is used for the staining of لگنین سٹارچ both A and B یہ چیزیں اس میں آ سکتی ہیں اسی طرح سلولوز دیکھیں اگین پولیسیکرائیڈ ہے شلٹس سلوشن ہے تو یہ شلٹس سلوشن اور ایوسین ہے تو یہ بھی ایم سی کیوز کا ایک پورا ہب ہے ایک پورا ہم اس سے بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں کہ سلولوز شلٹس سلوشن ایوسین یہ اس کے لیے استعمال ہوگا یہ تینوں پولیسیکرائیڈز ہیں لگنین سٹارچ سلولوز اور یہ مختلف انداز سے ایم سی کیوز کو ٹرک کیا جا سکتا ہے سنٹریفیوگیشن میں سپرناٹنٹ لیکونٹ نو پریسپیٹیٹ ایٹ سرٹن سپیڈ نو پریسپیٹیٹ ایٹ سرٹن سپیڈ اس پریزنٹیٹ اس نونے سپرناٹنٹ سلوشن سپرناٹان فلوٹنگ ایباؤ یہ یاد رکھیں نوکلیس اور آٹھ سو جی پر ٹین منٹس کے بعد ہمارے پاس یہ پریسپیٹیٹ کر جاتا ہے اس کا پلٹ بن جاتا ہے اس کا پلٹ بن جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سپرناٹنٹ نو پریسپیٹیٹ ایٹ سرٹن سپیڈ اور نوکلیس آٹھ سو جی پر ٹین منٹس کے لیے اور دہویسٹ آرگینیلی ہے اسی طرح مائٹو کانڈریہ اور پلاسٹڈ ٹونٹی تاؤزن جی پر ٹین منٹس کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور ون لک جی پر سل میمبرین مایکروسوم ون ان ہاف آور ٹائم کے بعد سنٹریفیکیشن کے بعد یہ حاصل ہوتے ہیں ون لک ان فیفٹی تاؤزن پر رائبوسوم ٹری آور کے بعد حاصل ہوتے ہیں انزائم سب سے لاسٹ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے بعض بکس میں یہ بھی منشن ہے تو یہاں پر آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے کہ مائٹو کانڈریہ پلاسٹڈ ٹونٹی تاؤزن جی پر فیفٹین منٹس کے لیے ایک لاکھ جی پر سل میمبرین مایکروسوم اور ون فیفٹی پر اسی طرح رائبوسوم ٹیشو کلچر کے ایمپورٹنٹ گرڈن لائنز ہیں کہ یہ مایکرو پرابیگیشن ہے which of the following is known as مایکرو پرابیگیشن ٹوٹی پرابیگیشن ٹوٹی پرابیگیشن سلز are those cells which contain the ability to form any organ in the plant are known as ٹوٹی پرابیگیشن سلز تو اس سے ایکس پلانٹ contain the ٹوٹی پرابیگیشن and mostly برڈز جو لیٹرل برڈ یا اپیکل برڈ ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں ایکس پلانٹ are healthy میریسٹیمیٹک ٹیشوز which contain پرو میریسٹیم پرائیمری میریسٹیم اور اپیکل میریسٹیم اگر سیمی سالیڈ and برات لیکوڈ دونوں ہو سکتے ہیں کالس انڈیفرنشییٹید ماس آف سیل is known as کالس انڈیفرنشییٹید ماس آف سیل is known as کالس اور ڈیفرنشیییشن is brought about by ہارمون اگر ہارمون نہ ہو تو کیا ہو جائے گا کالس ہمیشہ کالس رہے گا یہ بھی ایم سی کیو آسکتا ہے without the application of ہارمون in the absence of ہارمون کالس will remain کالس forever کیونکہ ہارمون ہی ہیں جو ان میں ٹیشوز کے ڈیفرنشییشن کرتے ہیں تو یہ ایک ایم پورٹنٹ ایم سی کیو ہو سکتا ہے اس کو مختلف ریورس انداز سے ٹرک کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کالس کو جتنے ٹکڑے کروگے اتنے زیادہ کالس بنیں گے تو یہ ہے کہ یہ ہیپ آف سیلز ہیں ماس آف سیل ہے انڈیفرنشییٹیڈ ماس آف سیلز ہیں it can فارم many are thousands and thousands of pieces and then can grow again into کالس and if ہرمون are applied they will be differentiated تو ٹرکی پورٹنٹ کے بعد پلیوری پورٹنٹ اور ملٹی پورٹنٹ سیل ہوتے ہیں یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جن میں کم ہو جاتی ہے ٹیشوز فارمیشن کی صلاحیت اسی طرح روٹ فارمیشن کے لیے ہائی آگزین and low سائٹوکائنین یہ ضروری ہے روٹ فارمیشن کے لیے ہائی آگزین اور سائٹوکائنین ریشو کی ضرورت پڑتی ہے روٹ فارمیشن کے لیے ہائی آگزین and سائٹوکائنین ریشو کی ضرورت پڑتی ہے یہ بات یاد رکھیں دونوں ہائی ہیں دونوں ہائی ہیں کہ اگر آگزین بھی ہائی ہو اور سائٹوکائنین بھی ہائی ہو یہ چپٹر ون ایفیسی پارٹ ون کی بائیو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ روٹ فارمیشن کے لیے ہائی اگزین اور سائٹوکائنین کی رشو کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روٹ فارمیشن کے لیے ہائی اگزین اور سائٹوکائنین رشو کے علاوہ ہم کے اس میں ایک بات آئی ہے کہ کرائیو سٹورج ایکسٹریم کولڈ سٹورج اس نون ایز کرائیو سٹورج اب کرائیو سٹورج جیسے کرائیولوجی فیزکس کی ایک برانچ ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو کہ جس میں ایکسٹریم کولڈ ٹیمپریچر کو ڈیل کیا جاتا ہے ہم یہاں مائنس ایٹی کی بات کرتے ہیں مائنس ٹونٹی کی بات کرتے ہیں تو بعض ٹیشو کو رکھا جاتا ہے مائنس ایٹی تک ہمارے پاس یہ جو عام کالیجز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں اس میں جو فریزر ہوتا ہے یہ اس تک جاتا ہے انورٹڈ مائکروسکوپ کے بارے میں ام سی کیو آ سکتا ہے کہ مائکروسکوپ سٹیج اپسائیڈ ڈاؤن اس نونیز انورٹڈ مائکروسکوپ یہ آ سکتا ہے ٹیشو کلچر میں انورٹڈ مائکروسکوپ کا اپنا ایک رول ہے اور اس میں سٹیج اپسائیڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس بات کو آپ کنسیڈریشن میں رکھیں پوائنٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کو وہ کی پوائنٹ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا انورٹڈ مائکروسکوپ یا اس طرح کے دوسرے چیزیں جیسے کہ کرومیٹوگرافی کا جو فس ٹیکنیک اس کو پہلے انٹروڈیوز کرایا مخائل سوویت نے یہ نائنٹین ہنڈرڈ میں اس نے یہ کیا مخائل سوویت کرومیٹوگرافی اس میں آپ کو سٹیشنری فیز اور موبائل فیز دونوں کنسیڈر کرنے ہوں گے دی سپریشن آف مالیکیولز بائی ڈیفرنٹ الیکٹریکل چارجز یہ جو ہے الیکٹرو فوروسیز کا ایم سی کیو ہے دی سپریشن آف مالیکیولز بائی ڈیفرنٹ الیکٹریکل چارجز تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا مائکرو ڈائسیکشن کا ڈائسیکشن انڈر مائکروسکوپ یہ کنسیڈر کرنا ہوگا اسی طرح سلوال کے بارے میں ایم سی کیوز ہیں نان لیونگ ہے پرمیابل میمبرین ہے اپوپلاسٹ مومنٹ سلوال سیریلوز سے بنا ہے اس میں میٹرکس ہوتا ہے اس میں کرس کراس سیریلوز فبرل ہوتے ہیں اس میں پیکٹین ہوتا ہے اس میں سیمنٹک میٹیریل پیکٹین ہے سلوال ہومو پولیسیکرائیڈز اور ہٹرو پولیسیکرائیڈ سب سے مل کر بنا ہے یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ سلوال سیکریٹڈ بائی گالجی بارڈیز تو یا دوسرا بھی آسکتا ہے کئی دفعہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے کہ گالجی بارڈیز نہیں دیا ہوا تو پروٹوپلاسٹ ہے کیونکہ پولیسیکرائیڈز جو ہیں یہ گالجی بارڈیز بناتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھیں ادھر بھی ڈسکس کریں گے کہ ڈائیسیکرائیڈز آر سنتیسائز بائی انڈوپلازمہ کرٹیکولم جبکہ پولیسیکرائیڈز آر سنتیسائز بائی گالجی بارڈیز یہ پیکجنگ میٹیریل ہوتے ہیں اس میں ڈسکس کریں گے تو آپٹیکلی ایکٹیو میٹیریل ہے اس میں سیلولوز وہ سیلولوز جو کہ ایک ہوموپولیسیکرائیڈ ہے سلوال کے بارے میں یہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ان میں جو ہٹروپولیسیکرائیڈز ہیں وہ پیکٹین ہے ہیمی سیلولوز ہے لگنین ہے اور اس کا جو میڈل لیمیلا ہے وہ آپٹیکلی انیکٹیو ہے اب پیکٹین اور ہیمی سیلولوز یہ ہیٹروپولیسیکرائیڈ ہے لگنین وڈ فائبر ہے ہیمی سیلولوز پینٹاسانس کہلاتے ہیں پینٹاسانس کہلاتے ہیں میڈل لیمیلا سیمنٹنگ میٹیریل ہے وڈی پلانٹ میں یہ بھی وڈی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں لگنین آ جاتا ہے لگنین ایک اس کی تین اقسام ہیں یہ کامرائل سیرنجائل اور اسی طرح ایک اور قسم ہے جس کو ہم سیلولوز کے اندر ڈسکس کریں گے پرائمری سلوال آپٹیکلی ایکٹیو ہے یہ میٹرکس سیلولوز سے بنا ہے پرائمری سلوال آپٹیکلی ایکٹیو ہے اس میں میٹرکس ہوتا ہے اور اس میں سیلولوز ہوتا ہے پرائمری سلوال پرائمری سلوال اور جو بھی پلانٹ کا پہلا ٹیشو ہوتا ہے یعنی آپ میرے سٹیمیٹک دیکھ لو یا دوسری سیلز دیکھ لو پیرنکائمہ اس میں پرائمری سلوال ہوتا ہے سیکنڈری سلوال کولنکائمہ سکلیرنکائمہ دونوں میں ہوتا ہے لیکن جس میں لگنین ہو اس میں سیکنڈری وہ سکلیرنکائمہ ہے یہ آپٹیکلی ایکٹیو ہے سیکنڈری سلوال حتی کہ ترشری سلوال تک باز بکس میں ام سی کیوز چلے جاتے ہیں تو یہ ان دونوں کا خاصہ ہے لیکن سکلیرنکائمہ جو ہے اس میں یونی فارم ہوتا ہے لگنین ہوتا ہے جبکہ کولنکائمہ میں پارشلی ڈیپازٹ ہوتا ہے جیسے انگولر اور لیکیونر اور اس طرح کے دوسرے اقسام ہیں نائٹرو سلولوز اس کو گن کارٹن بھی کہتے ہیں گن کارٹن in 1862 the first man made plastic نائٹرو سلولوز اس کو گن کارٹن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ high flammable ہے یہ باروت کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے نائٹرو سلولوز یہ بلوٹنگ میں western بلوٹنگ اور اس طرح کے ایکسپیرمنٹس میں بھی use ہوتا ہے تو نائٹرو سلولوز یہ آپ کے tidbits میں دیا گیا ہوتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں سے یہ mcq آ سکتا ہے اسی طرح the textile fiber is known as rion the textile fiber is known as rion یہ آ سکتا ہے thank you اور ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے golden lines آپ کے لئے لائیں اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو subscribe کریں اور ہم آپ کے لئے آپ کا سارا کورس آسان بنا دیں گے have a good day اور اللہ آپ کو خوش رکھے آمین کوئی سوال ہو تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی